نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے اس یوٹیوب منج پر آپ کا سواگت دوستو دیش میں پچھلے پندھرہ دنوں سے سامپردہ ایک حنصہ ہو رہی ہے پورے دیش پر میں جو رکنے کا نام نہیں لے رہی لگاتار دنگے جاری ہیں کبھی اس راج میں کبھی اس راج میں کبھی دیش کی رازدھانی میں اور رازدھانی میں ہونے کے بعد پھر الگ لگ جگہوں پر اور یہ جو سلسلہ ہے لگاتار یہ جو دنگے ہو رہے ہیں اور اتنے دنوں سے ایسا سلسلہ دیش پہلی بار دیکھ رہا ہے اور چنتہ کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر جواب دہی ہے جن لوگوں کی ذمہ داری ہے جو دیش کی آنترک سرکشہ سمالتے ہیں جن کے ہاتھ میں پولیس ہے ویوستہ ہے قانون ہے جو اس محول کو بہتر کر سکتے ہیں جو اس سامپردائی تناؤ کو اس کا جتاپمان کو نیچے لاسکتے ہیں وہی لوگ وہی رسوق دار لوگ خاموش ہیں چپ ہیں اور ایک چیز اور کیا اس دنگے کے پیچھے کوئی پولٹکل اوبچیکٹیو ہے کیا جانبوچ کر کہیں نہ کہیں چوک کی گئی ہے اور یہ جو محول بگاڑا جا رہا ہے اس کا آخر کارن کیا ہے اور آج میں انھی سب سوالوں کو لے کر جس کا جواب آپ کو گودھی میڈیا میں نہیں کلے گا جو لوگ کہہ نہیں پائیں گے سکرین پر میری کوشش ہے کہ امانداری کے ساتھ تتھیوں کے ساتھ اور جو ایکسپورٹس ہیں تمام ہوم سیکیٹری اور ڈی جی پیوں سے میں نے باتچیت کیے اور میرا جو خود کا تجربہ ہے پچھلے پچیس تیس سالوں سے میں گرہ بندرہ لے کبر کر رہا ہوں میں کوشش کروں گا سمسیہ کی جھڑنے جانے کا اور میں اس پوری ایک گھٹنا کرم امشہ نے کیا کیا اور کیا وہ چوک گئے گئیں یا چوک رہے ہیں یا خاموش کیوں ہیں اس پر بھی آؤں گا اور ان کا کمپیریشن کروں گا باقی کے گرہ مندریوں سے تو بہت سے تتھ ہیں جو سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اور میری گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ اور بہت گوھر سے اس ویڈیو کو دیکھیں آخیر تک کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے آپ کے مسائل سے چڑا ہوا ہے اب دوستو جس دیش میں انٹیلیجنس بیورو ہو سٹیٹ انٹیلیجنس ہو لوکل انٹیلیجنس ہو طرح طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں پولیس اور لاو انفورسنگ کی ایجنسیز ہو سینٹرل ایجنسیز سٹیٹ ایجنسیز اور اس کو مانیٹر کرنے کے لئے گرہمنت را لیا اور تمام ایجنسیاں کیندر کی راج کی سمنوے سمیتیاں جوائنٹ ورکنگ گروپس اور ایک نیشنل گریڈ کہ کہیں بھی کوئی انٹر سٹیٹ کرائیم ہے اس کو روکا جائے کوئی بھی آتنکوادی گھٹنا ہے اس کو روکا جائے اس طرح کا ایک میکنزم ہے اس دیش میں جو پچھلے دس بیس سالوں میں ڈیفلپ کیا دیا تمام چنوٹیوں کو دیکھ کر اور اس کے ہوتے ہوئے اس سسٹم کے ہوتے ہوئے دیش میں چھے اپرے سے لگاتار سمپردائک انصہ ہوتی رہی پہلے راجستان میں راجستان کے بعد بنگال پھر جھارکھن پھر کرناٹکا پھر مد پردیش پھر گجرات پھر باقی راجیوں میں اور پھر سرکار کی ناک کے نیچے ڈلی میں دو بار جینیوں میں اور پھر جہانگیرپوری میں اور ان گھٹناوں میں کچھ لوگ مارے گئے اور تقریباً چار سو پانس سو لوگ خائل ہوئے اور اس کے بعد جس سلسلہ رکا نہیں ابھی بھی نہیں رکا ہے اور یہ جس سلسلہ ہے وہ جاری ہے اب آپ دیکھئے کہ جہانگیرپوری کے بعد علیگڑ میں اتر پردیش میں وہاں پر تناؤ ہوا ہے آپ دیکھیں رڑکی میں اور دلی کے جہانگیرپوری میں ہنسہ بھی رکی نہیں تھی تھم ہی نہیں کہ بگل میں اتر پردیش میں علیگڑ میں وہاں بھی ایک دھارمک سل پر کچھ پتھاؤ بازی ہوئی ہے اور وہاں بھی مقدمہ درز ہوا تناؤ ہو گیا بگل میں اتر پردیش میں مراد آباد وہاں پر بھی یہی ایک شو بھایات ترہا اس میں پتھاؤ حالانکہ ستی وہاں پر نینترن میں کی گئی لیکن رڑکی اترہ کھنٹ میں مراد آباد سے کچھ دور وہاں پڑے بیمانے پر ہنسہ ہوئی کمنل ہنسہ ہوئی اور مقدمہ درج ہوئے کئی لوگ خائل ہوئے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کرناٹک میں ایک واتس ایپ میسیج کو لے کر پھر سے وہ ہندو مسلم تناؤ خبلی میں اور یہ ہنسہ کرنول میں شو بھایات ترہا پہ وہی پتھاؤ وہی پیٹن ایک جیسا پیٹن جو ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ جھارکھنڈ ہو چاہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں دلی ہو راجستان ہو گجرات ہو ایک پیٹن ایک ڈسائی جیسے لگتا ہو کہ ایک پڑی ساجش کے تحت ان ساری کھٹناؤں کو ایک تار میں پیرو دیا گیا ہو تو کیا یہ ایک بہت بڑا مونیمنٹل فیلئر ہے سسٹم کا جو ہماری انٹرنل سیکیورٹی کا جو سسٹم ہے ایک بہت بڑی چوک ہے ایک بہت بڑی وفلتہ ہے اب دوستویں جو سلسلہ ہے سامپردائک انسا کا جو دھیرے دھیرے دلی آ گیا ہے اور دلی کے بعد اس کی چنگاری آپ نے دیکھی علیگڑ میں اتر پردیش میں علیگڑ سے مراد آباد مراد آباد سے رڑکی اور ادھر دکشڑ میں کرناٹک سے آندھ پردیش یہاں تک یہ چنگاری پہنچ چکی آگ پہنچ چکی ہے لیکن دیش کے جو گرہ منتری بھاجپا کے چانک کے ہیں ہمیشہ جو لوگ سبہ میں راج سبہ میں نئے نئے قانون لے کے آ رہے ہیں جو پولیسنگ کو اور دھاردار بنا رہے کی بات کر رہے ہیں وہ چپ ہیں خاموش ہیں اور دلی میں جو گھٹنائیں ہوئیں اس کی سیدھی جواب دہی اس لیے ہمیشہ کی ہے کیونکہ دلی پولیس ان کو ریپورٹ کرتی ہے دلی پولیس کمیشنر انہوں نے چنہا ہے انہوں نے اس کو پوسٹ کیا ہے دلی کا ال جی انہوں نے پوسٹ کیا ہے ان کی سیدھی جواب دہی ہے لیکن اگر آپ اب ان کا ٹویٹر ہینڈل دیکھیں دو دن سے آج شاب تک انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا کوئی پرتگریہ نہیں اب سوال یہ ہے کیا یہ امیشہ کی انٹیلیجنس نیٹور کا فیلیر ہے کیا ان کی یہ بڑی ففلتہ ہے کیونکہ پچھلی بار جب دو ہچار بیس میں دنگے ہوئے تھے تین دن دنگے چلے تھے ترے پن لوگ مارے گئے تھے امیشہ تب بھی خاموش تھے جب بھی کوئی اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے خاموشی ان کے ہوت سل جاتے ہیں سمجھ نہیں آتا لیکن میں ہمیشہ پر آؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار دلی پولیس کے کمیشنر راکش اسثانہ جی کی بات سنیے جنہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں آج یہ سکار کیا لڑائی دونوں طرف سے تھی اور جب لڑائی ہو رہی تھی دنگے کی جب چنگاری بھڑک رہی تھی جانگیرپوری میں پولیس وہاں پر تھی اب یہ پولیس اگر زیادہ ماترہ میں ہوتی ہے ایٹیکیٹ پولیس فورس ہوتی تو ہو سکتا ہے جانگیرپوری کی انسا کو بچایا جا سکتا وہاں پہ اس پروسیشن میں جو لوگ شامل تھے اور وہاں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے لوکالٹی کے بیچ میں آپس میں تقرار ہوئی اور اور اس کے بعد پہ رسٹورڈ پیٹن اور دوسرے انسیڈنٹ سوئے ایسے معاملوں میں پرمیشن لی جاتی ہے کسی بھی شوہ بھا یاترہ کے لئے یا کسی بھی جلوس کے لئے اس معاملے میں کیا پرمیشن لی گئی تھی جن پروسیشن کو پرمیشن تھی وہ نکلے شانتی سے پورن ہوا بندوبست بھی تھا انہوں نے پرمیشن نہیں لی تھی تو ان کے خلاف ایکارڈنگلی لیگل کاروائی کی گئی ہے اور پرمیشن نہیں لینے کے بہترہ پروسیشن چکی نکل گیا تھا تو پولیس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ اس کو شانتی سے نکالیں اب دوستو میں نے کئی پولیس ادھکاریوں سے بات کری ورشت ایپیس ادھکاریوں سے بات کری ظاہر طور پر کیونکہ معاملہ امیش شاکہ ہے معاملہ کہیں نہ کہیں گرہ منترالے سے جوڑا ہے تو بہت سے ایپیس آن ریکارڈ آنا نہیں چاہتے تھے لیکن جو ان سے باتچیت ہوئی ہے اس میں کچھ ریٹائیڈ ڈی جی پیس بھی ہیں کچھ سرونگ آفیسرز بھی ان سے جو میری باتچیت ہے اس کا میں نچوڑ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس باتچیت سے آخر نکلا کیا کہاں چوک ہو رہی ہے ایک تو سبھی لوگ مانتے ہیں کہ یہ ایک ٹوٹل فیلیر ہے پوری طرح سے جہاں سسٹم بیٹھا دیا گیا اور اور سب سے بڑی چیز ہے کہ چوپ کہاں کہاں ہو رہی ہے اور خاص کر جہاں ڈبل انجن کی سرکار یعنی کینڈر میں بھی بھاجبہ اور اس راج میں بھاجبہ جیسے کرناٹک ہے جیسے اترا کھڑ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں دلی کیونکہ دلی پولیس بی جی پی کی کینڈر سے نکالنے کی مکس پوپلیشن کا مطلب ہے جہاں مشرت آبادی جہاں برابر سنکھیا میں ہندو اور مسلمان رہتے ہیں جو سنسٹیو لوکالٹیز ہیں جہاں پر اس طرح کے چھٹ پٹ گھٹنائیں ہوتی رہی ہیں ان علاقوں سے ان شعبہ یادترہوں کو کیوں نکالنے کی پرمیشن دی گئی جبکہ انٹیلیجنس بیورو نے ہمیشہ ہدایت دی ہے سٹیٹ انٹیلیجنس کی بھی ہدایت رہتی ہے کہ سمویدن شین علاقوں سے جروس نہ نکال کیوں نکال گیا بڑا سوا کیا ابجیکٹر تھا کیا فائدہ تھا دوسرا کئی جگہوں پر کئی راجیوں سے جو ادھکاریوں سے بات ہوئی لوکل جو سس پی تھے یا ڈی آئی جی رینج تھے قائدے سے ان کو لوکل انٹیلیجنس یونٹ کے کہنے پر جس روٹ سے یہ جلوس جانا ہے اس کا سروے کیا کرایا گیا بہت جگہ یہ روٹ کا سروے نہیں کرا گیا کیونکہ جس روٹ کا سروے ہوتا ہے وہاں ہمیں پتہ لگتا کہ کہاں ہمیں سرکشہ کتنی دینی ہیں کہاں پر مسلم علاقے ہیں کہاں مندر ہے کہاں مسجد ہے کہاں بزار ہیں کہاں سنکری گلیاں ہیں کہاں پر کچھ اسماجک تتو ہیں ان سب کی سٹڈی ہوتی یہ سروے کئی جگہ نہیں کرائے گئے ایک دوبستی کا جو گیٹ ہے وہاں پر آپ پیرا ملٹری فورس کر سکتے کھڑی ادھر مسلمانوں کی کوئی کالونی ہے یا کوئی بستی ہے وہاں پر آپ سرکشہ کے ناتے پیرا ملٹری فورس یا آم پولیس کھڑی کر سکتے ہیں یعنی جو مرچے بندی ہونی چاہی ہے کئی جگہ پر ایٹ رینڈم یہ جلوس نکلا لوکل پولیس ساتھ پہ تھی اور کوئی مرچہ بندی نہیں تھی اسی طرح سے پروٹوکول کہتا ہے سیکیورٹی کا ایسے جلوس ہو کہ اگر پرمیشن دے نہیں ہے کوئی پولیٹکل پریشر ہے جس آپ جلوس تو نکلے گا بھلے ہی پولیس کھڑی ہوتی ہے ناکوں پر پولیس کھڑی ہوتی کیا چھتوں پر پولیس تھی عام پولیس نہیں تھی کئی جگہ پر نہیں تھی دوستو ہمارے یہاں دیش میں انٹیلیجنس ایجنسیز تین لیئر میں کیندر میں انٹیلیجنس بیورو ہے سٹیٹ میں سٹیٹ انٹیلیجنس ہے اور جلا پولیس میں لوکل انٹیلیجنس ہے یعنی لیئیو سٹیٹ انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو اب یہ تینوں ایجنسی چاہے وہ اسثانی ایجنسی ہوں چاہے راجی کی ہوں چاہے وہ کیندر کی بار بار انہوں نے آگھا کیا لوکل پولیس کو سٹیٹ پولیس کو کہ تھوڑا سا سیم بڑھتے تھوڑا سا احتیاط بڑھتے محول خراب ہے تابمان بڑھ رہا ہے اور راجیوں میں انصہ ہو رہی ہے تو کوشش کریے یا تو زیادہ سے زیادہ پولیس فورس رکھئے اور جلوس کا جو روٹ ہے وہ کم سے کم کریے کیا فالو کیا گیا امن کمیٹی پیس کمیٹی جہاں سے جلوس جاتا ہے سب سے پہلے پیس کمیٹی کی بیٹھک ہوتی جو موزز مسلم ہیں ان کو بلائے جاتا ہے جو موزز ریسپیکٹیبل ہندو ہیں فیملی ہیں جو وہاں کے بزرگ ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی یہ جلوس نکل رہا ہے کیا یہ پیس کمیٹی ان علاقوں میں جہاں ہنسہ ہوئی ان کی میٹنگ ہوئی تھی ان کو بنایا گیا تھا ایک اور چیز چاہے دلی ہو چاہے باقی راج ہوں بھاج پا گیر بھاج پا جو ہنسہ ہوئی اس کے بعد بلڈوزر تو چلتے دیکھا گیا بلڈوزر بھی چلے گھر گر گر گئے لیکن جو دوشی پولیس عدیقاری تھے پرشاستن عدیقاری تھے کتنوں کے خلاف ایکشن ہوا ہے کوئی سوچی آئی کوئی ایکشن ہوا ہے ایک اور چیز جب بھی اس طرح کی کوئی ہنسہ کا پیٹن دیکھتا ہے چاہے وہ بم دھماکے ہوں چاہے وہ اس طرح کے ہستقشپ کرتے اور راج کے جو پولیس مہانے دیشک ہے جو مکہ سچی چیف سیکیٹری ان کو ایڈوائزری بھیستے دو اینڈ کی آپ یہ کریں یہ نہ کریں کیا اس طرح کی ایڈوائزری اس طرح کے ڈیریکٹیو نردیش سجھاؤ ہوم سیکیٹری نے ان راجیوں میں باقی راجیوں کو دیے مکہ سچیف کو مکہ منطری کو اور کیا مکہ سچیف گرہ سچیف اور پردیش کے جو ڈی جی پی تھے پولیس چیف تھے جہاں پر یہ دنگے ہوئے یا ہو رہیں انہوں نے کیا اس کا سنگیان لیا ایسا نہیں ہوا کچھ انٹرنل سیکیورٹی سے جڑے اور پولیس محکمے سے جڑے کچھ ادھکاریوں جس میں کچھ ریٹائر تھے میری یہ بھی بات ہوئی کہ کیا وجہ ہے کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں کی اس کے پیچھے کارن کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیش میں یہ جو دنگے ہیں پھیلتے جا رہے ہیں رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ان کا بھی میں آپ کو ایک نشکش بتانا چاہتا ہوں ان کا یہ کہنا تھا زیادہ تر لوگوں کا کی دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس کے بیچ میں یعنی جب پہلی بار موڈی سرکار آئی تو موڈی سرکار بھی وارٹر ٹیسٹ کر رہی تھی وہ مزاز سمجھ رہی تھی وہ ایکسپیریمنٹ کے سٹیج پہ تھی اور جو مسلم سماج تھا جو شنکہ سے دیکھ رہا تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بھئی آکھ یہ کرتے کیا ہیں کیا واقعی یہ ہندو راش کوشت کر دیں تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے مزاز کو پرخا جار جہاں تک انٹرنل سیکیورٹی کی بات ہے جہاں تک سامپردہ اقتناؤ اور دنگوں کی بات نہیں ہوئی لیکن 2019 کے بعد جب دوبارہ یہ سرکار آئی تو پھر بہت کچھ ہوا یہ سرکار ایک اسرٹیو موڈ میں آگئی تھی ایکسپیریمنٹ کا جو سٹیج تھا وہ قتم ہو گیا تھا اور پھر جو شاہین باغ اور اتر پردیش اور پورے دیش پر میں جو پردرشن ہوئے وہاں کہیں نہ کہیں وہ جو ایک وشواس کی دور تھی وہ ٹوٹنے لگی اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ہندوز جو ہیں وہ تھوڑا سرٹیو کچھ سب نہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں اس دلی میں آپ نے دیکھا ہوگا جو جلوس نکلا کچھ ہاتھ میں تلواریں تھی بندوقیں تھی یہ ساری چیزیں ہوئیں کچھ لوگ مسجدوں میں چڑھ گئے اناؤنسمنٹس ہونے لگے تو ہندو اسیٹیو ہوا اور مسلم میں بھی ایک انسیکورٹی کی فیلنگ تھی دونوں طرف سے اب ضرورت یہ کس نے پیراس کیا پوری طرح سے ایک ڈسکنیکٹ تھا اور یہ ہمارے دیش کے لئے بلکل ٹھیک نہیں ایک ایسا دیش جس میں اتنا پوٹنشل ہو جس کا یوت اور یوت کی جو جن سنکھیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہو جس کے آگے چین کچھ نہیں یورپ کچھ نہیں ایسی بڑی ورک فورس ہماری ہو اور آج یہ ورک فورس ہمارے کے اس پار چین کو ٹکر دینی کی جگہ انڈسٹریل ریولیوشن آج ہم ہندو مسلم مندر مسجد کر رہے ہیں یہ ایک واقعی ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب موڈی جی کو بھی سوچنا ہوگا کیونکہ انہوں نے دوہزار چودہ میں وعدہ کیا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو شتابدی ہے اس میں ہم چین سے آگے جائیں گے وکاس کی بات ہوگی وہ موڈل کہیں نہ مس کر رہا ہے اور یہ جو فیلنگز ہیں کمینل فیلنگز یہ سینٹر سٹیج پہ آ رہی ہیں درباق کے پون اب دوستوں اگر امیش شاہ کا پولٹیکل کریئر دیکھیں گے الیکٹورل پولٹیکس کی چناوی راجنیت کی بات کر رہا تو چناوی سیاست میں واقعی لا جواب ہیں ان کا کوئی توڑ اس وقت نہیں ہے ان سے کوئی نپٹ نہیں سکتا اور جس طرح سے ہاری ہوئی بازیاں انہوں نے جیتی جیسے اتر پردیش اگر آپ دیکھیں جون دوہزار اکیس تک واقعی اتنی حالت خراب تھی انٹرنل سرویز میں بی جی بی کے کہ وہ یوگی کو ہٹانے کی بات کر رہا تھا اور کہاں اس ہاری ہوئی بازی کو جیتا ہے جیسے بھی جیتا ہے جوڑ توڑ کر کے لیکن الیکٹورل پولٹیکس میں جتنا آگے ہیں گورننس اور خاص کر ایک ہوم منسٹر کے طور پر خاص کر یہ دوہزار بیس کے بعد سے ان کی وفالتائیں دکھ رہی ہیں دلی میں دو بار دنکے ہوئے دونوں بار وہ گرہ منتری تھے اور یہ دنگے ایسے کبھی دلی میں ہوئے نہیں خاص کر کامنل ہندو مسلم نہیں ہوئے میں چاہتا ہوں ایک کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں اگر آپ دیکھیں چارٹ دیکھیں شیوراج پاٹل صاحب دوہزار چار اور دوہزار آٹھ میرے سیریل دھماکے ہوئے اور شیوراج پاٹل کو ہٹھانا پڑ گیا آتنکی گھٹنائیں بہت زیادہ تھیں اس میں اور چیدنبرم جو کئی کانون بھی لے کے آئے جو دوہزار آٹھ اور دوہزار بارہ میں ان کے ٹائم پر بھی آتنکی گھٹنائیں ہوئیں پھر سوشیل کمار شندے دوہزار بارہ چودہ سے پھر تھوڑا سا انہوں نے کنٹرول کیا ہے راجنات سنگھ کا اگر آپ پیریٹ دیکھیں دوہزار چودہ دوہزار بہت پیسفل پیریٹ تھا نورت سنگھ میں کچھ گھٹنائیں اور جمہو کشمیر میں تھوڑا سا وائلنس بڑی ہے لیکن اوورال ہندوستان میں جو بم تین سو ستر ہٹائی اس وقع تو آکسائی چین اور پی اوکے کو واپس لینے کی بات کر رہے تھے اس طرح کی باتیں انہوں نے کہیں لیکن اگر یہ آپ گرافکس اگلا دیکھیں گے کہ ان کے سمیں میں خاص کر دوہزار بیس کے بات سے کہیں نہ کہیں سبر کا باندھ ٹوٹا ہے اور دنگے دیش میں پڑے ہیں دوہزار بیس دوہزار بیس میں اگر آپ دیکھیں تو بارہ پوائنٹ دو پرسنٹ ٹویل پوائنٹ ٹو پرسنٹ بارہ فیزتی سے زیادہ دنگے پڑے ہیں تقریبا اکھتر ہزار اکسو سات گھٹنائیں ہوئیں جس میں بہتر پرتیشت دنگوں کی گھٹنائیں دیں یعنی اگر 71,000 لائن آرڈر ریلیٹڈ پرابلم ہو رہی ہیں تو اس میں تقریبا 72% جو ہیں وہ گھٹنائیں دنگوں کی کمینل رائٹس کے تھی اور بیہار مہار مہار راجیہ جہاں سب سے زیادہ گھٹنائیں ہوئیں اس میں بیہار اور یو پی وہاں پر دبل انجن کی سرکار تھی جو سیدھے امیش شاہ کے اندر میں تھی لیکن امیش شاہ اس مورچے پر ناکام رہے اور یہ بہت بڑا سوال ہے دوستو اس پورے ویڈیو کو میں کسی ڈپریسنگ نوٹ پر ختم نہیں کرنا چاہتا اور میرا ارادہ بھی نہیں رہا میں کہیں ناکہیں دیش کے اس ملک کے مستقبل میں بھروسہ یقین رکھتا ہوں کہ دیش آگے بڑھے چین کو ٹکر دے اور اکیسویں شتاب دی جیسا کہ ہندوستان کی شتاب دی ہمیں اس طرف بڑھنا اس لئے ڈپریسنگ نوٹ پر نہیں ایک کنسٹریکٹیو نوٹ پر میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ بھی سنیں اور کہیں نہ کہیں انسپائر ہو اس سے جہانگیر پوری میں جہاں یہ گھٹنا ہوئی اس سے تقریبا سولہ دشملہ ساتھ یعنی سولہ کلومیٹر دور شہدرہ میں دلی کے شہدرہ میں ایک علاقہ ہے جگت پوری جگت پوری ایک کالونی ہے شہدرہ میں جہاں ہندو اور مسلمان دونوں رہتے اور آپ کو جان کے تاجب ہوگا کہ جب یہاں سے ہنوان جنتی کے دن شعبہ یاترہ نکلی تو جو مسلم تھے جن کی رمضان تھی جنہوں نے روزے رکھے ہوئے اس کے باوجود وہاں پر جو پیس کمیٹی تھی امن کمیٹیاں تھی قومی کمیٹیاں تھی ان مسلمانوں نے اس شعبہ یاترہ پہ پھول پھیکے شربت پلائی گلے ملے اور ایک ایسا محول تھا جہاں لگا کہ ہندوستان کی گاڑی واقعی پٹری پر ہے اور تیزی ساگیا پڑ رہی سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے کون نیتہ تھے اور وہاں یہ جو راجنیت کی جاتی ہے سامپردائک اس کی چھایا جگت پوری میں کیوں نہیں جگت پوری جیسے اس ہندوستان میں بہت سے محل ہیں اور جگت پوری میں جس طرح کے نیتہ ہیں سیکولر ویچاردارہ کے وہ بھی بہت سے ہیں مجھے امید ہے کہ جگت پوری کا ایک میسج جانا چاہیے اس دیش میں بہرحال ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بیچ میں دکھائیے کی ایک پوزیٹیو کیا کارن ہے کس وجہ سے دنگے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے اور یہ جو جگت پوری کی میں نے آپ کو مثال دی یہ کس طرح سے چیزوں کو ڈیلیوٹ کر سکتی ہے اور دیش پھر اور واتس اپ پہ کم سے کم اس ویڈیو کو شیئر کر یہ جو آواز ہے اور سچ جاننے کے لئے آخر میں پردے کی پیچھے بڑا سچ کیا ہے اس لئے یہ میں پروگرام آپ کے لئے کرتا ہوں تو پلیز میرے ویڈیوز کو شیئر کر یہ آپ کے اپنے ویڈیو آج بس اتنا ہی نمشکار